منوشے یہ پرماتمہ آپ چلے کہاں گے ایک باب بتا دوں میں وہیں آ جاؤں گا اور کیا کہتے ہیں بیگ ملو کر ہوں اب گھاتا میں نہ جیوں سنو وی دھاتا یا مجھے جلدی ملو میرے مالک اور آپ نہیں ملو گے تب مجھ سے جیا نہیں جاوے کیونکہ یہ ساتھ رہا تھا میں کر نہیں سکتا یہ تو کلیر ہو لی یہ دہ ڈڑے ڈو نڑی بات ہے اور آگے کا گیان مجھے ملا نہیں بیگی ملو سگھر ملو کر ہوں اب گھاتا نہیں ملے تو میں آتھ مجھے کروں گا میں نہ جیوں سنو وی دھاتا اگم گیان کچھ مہے سنایا ہاں میں جیوں نہیں اوگت رایا اسا گیان سنا دیا جاتا ہے جی یا نہ جاوے تم ستگر اوگت ادکاری میں نہیں جانی لیلہ تھاری تم اب گت اب ناسی سائیں پھر مو کو کب ملو گسائیں اب کیا ہوتا ہے پنیاتما درمداز جی روتا ہوا اپنے گھر کو آ گیا اب تیرت یاترہ میں تو چھے منہ کا ٹائم تھا وہ ہوتا تھا ان کا دو تیر میں نزر اوشے لگتے تھے ایک دو تیرت کو ایک ٹرپ میں کرتے تھے وہ کیا دیکھا اس کی پتنی نے دیکھا کہ بگت جی تو آمنی نام تھا درمداز کی درم پتنی کا کہ بگت جی تو تین چار مہنے کے لیے ٹور پروگرام بنا کر گئے تھے پھر یہ دس میں دن رٹے آ لیے پانچ ساتھ ایک ہفتے میں واپس آگے دس دن میں اور اس کے نکٹ پہنچی ایکارن جاننے کے لیے لیکن دھرمداز جی ایسے رو رہا جیسے ماں باپ مر جایا کرے چھوٹے سے بالک کی آنکھوں میں تانسو بیج کے سارا کپڑا بھیگ گئے اور رو ہے بری طرح اور پڑکے اپنے مکان کے اندر جا کے مندھا گر کے اور نو رو ہے بری طرح جس طرح ہا ہا کار مچا کے اور بولنا چاہے ابو اللہ جان نے اس کی پتنی نے سوچا کیے بات ہوگی بگت جی واپس آگے اس نے آپ آئیڈیا لایا کہ بگت جی کی سیر پیسے نکال لیے چوری چاری ہو گئے آمنی دیوی کا صبحہ تھا کہ دھرمداز جی کھلا ہاتھ تھا وہ بندارے کرتا تھا دونوں آتھانو خوب دس روپے لگانے ہوتے تھے بیس لاہ کرتا درم ہے آمنی یہ کہا کرتی جی درمدان احساب کا اس ہے اور اتنا دان نہ کرے کرو بالک بھی پڑھنے ہیں وہ ٹوکٹا کی کرتی تھی تو اس کے من میں نیو آ گیا کہ اس کے کسی نے پیسے نکال لیے اور اس لیے رو ہے سیٹھ جی کہ اب یہ پیسے مانگ گا واپس جانا چاہو گا تو میں ٹانگ ڈاؤں گی اور دھرم کے کام میں نا نکر ہو یوں کہا کرے وہ پھر پھل نہیں دیتا کہ اس دکھ میں روتا ہو تو اس درشتی کون سے سانتوں نہ دیتی ہوئی دھرمداز جی سے کہتی ہے سیٹھ جی روو ماتے لگتا ہے آپ کا کسی نے پیسہ چڑا لیا یاترہ کا خرچ نہیں رہا اور آپ کا بھگوان نے کتنا دے رکھا ہے آپ کتنا پیسہ لے جاؤ اور کوئی بات نہیں اور دے گا بھگوان نے چور تا چور یہ کریا کرے ان کا تناس ہویا کرے آپ اور لے جاؤ دھن مناٹوں کو نہیں آمنی دیوی کا صبحاؤ تھا کہ دھرم داستی کا کھلا ہاتھ تھا وہ بندارے کرتا تھا دونوں آتھانوں خوب دس روپے لگانے ہوتے تھے بیس لاکرتا دھرم ہے آمنی یہ کہا کرتی جی دھرم دان احساب کا اس ہے اور اتنا دان نہ کریا کرو بالک بھی پڑھنے ہیں وہ ٹوکا ٹاکی کرتی تھی تو اس کے من میں نہیں آگیا کہ اس کے کسی نے پیسے نکال لیا اور اس لیے رو ہے سیٹھ جی کہ اب یہ پیسے مانگگا واپس جانا چاہو گا تو میں ٹانگڑاؤں گی اور دھرم کے کام میں نہ نکر ہو یوں کہا کرے وہ پھر پھل نہیں دیتا کہ اس دکھ میں روتا ہو تو اس درشتی کون سے سانتوں نہ دیتی ہوئی دھرم داستی سے کہتی ہے سیٹھ جی روو متے لگتا ہے آپ کا کسی نے پیسہ چڑھا لیا یاترہ کا خرچ نہیں رہا اور آپ کا بگوان نے کتنا دے رکھا ہے آپ کتنا پیسہ لے جاؤ اور کوئی بات نہیں اور دے گا بگوان انہوں نے چور تا چور یہ کریا کرے ان کا تناس ہویا کرے آپ اور لے جاؤ دھرم مناٹوں کوئی نہیں اب دھرم داستی بولنا چاہوں پر بولا نہیں چاہے اتنا بری طرح رو رہے تھے کیونکہ پہنے آتماؤں جس کو پرماتما چاہیے اور پرماتما آکے چلے گئے اور دو بار بکواد کر دی اب اس کو آسانی رہی کہ بگوان پھیر آ جاؤں گی میں دوست اتنا ہوں اور دو تین دن کی وارتہ میں یہ کلیر ہو گیا کہ منسطیون کیول پرماتما پرابطی کے لیے ہی ہے اور پچھلے سنسکار بھی دوڑ دیتے ہیں اب درم داست نے ہمت سیکھر کہہ روتے روتے کہا کہ آمنی یدھی میرا یہ بہتک دھن نشٹ ہو جاتا کوئی نہیں میں تیرے سے ہاتھ پر زوڑ کے اور لے جاتا آج میرا وہ دھن چُرایا گیا جو کبھی نہیں ملے گا اور وہ ملے نہیں میں جی نہیں سکتا تب اس نے آمنی نے پوچھا ایسا کونسا دھن گم ہو گیا درم داست نے پھر روتے روتے ساری کتھا سنا چی بگوان تھے میں نے ایسے ایسے اپنے اس گلت گیان کے آدار سے پرماتما کے ساتھ چیٹنگ کر دی سارا گیان صحیح آتمہ ماننے پر من نہیں مانیا اور اس لئے رو ہوں کہ ایب بگوان ملے کونی اور وہ ملے نہیں یہ گیانے کانے کانی جو ہمیں براپ تھا یا بھگتی ٹھیک نہیں اور وہ بھگتی مجھے ملی نہیں میں کیسے جیوں گا اب آمنی دیوی بودی مان تھی کہنے لگی توں بیزنس مین ہو کر لالا جی ہو کر سودا چو کیا رام کرسن ارتکنسی ماری رشتے داری تھی ان کا بھی تک گیان سنیا تھا گیان سن کے ان پر ہم آ سکتے حریصہ بڑی یا گیان بگوان سن آگے آپ چک کے کیوں کریں تو درمداز جی کہتا ہے کہ جندگی میں پہلی بار گھٹے کا سودا ہوا ہم نے آج تک میں سودا نہیں چکا تھا اس لئے رو رہا ہوں کہ میں چک گیا اور بھی یہ سودا یہ گھٹا پورتی میری ہوکو نیا میں جی نہیں سکتا آمنی بھی رونے لگی کہ بگت کا برا حال ہو گیا ایسے چھے منہیں بھی تھی درمداز جی جرہا سا آہر کھاوا ہے مشکل سے اور نیوں دیکھے جیسے بیلنی سری رام کے درسنارت ٹک ٹکی لگائیں بیٹھی رہا کرتی تھی سب کام کاج چھوڑ دیا بیٹھ جاتا اپنے مکان کے باہر سب کے چوبترے ہوا کرتے ہیں وہاں بیٹھا کرتے سایا میں وہاں بیٹھ جاتا اور یوں دیکھتا کوئی بھی سادھو سن دکھائی دیتا ننگے پیروں جاتا دوڑا دوڑا انہوں دیکھتا اکنا وہ تو نہیں ہے پھر کوئی پتا چلا کہ وہاں کوئی زنگل میں سنت آئے ہوئے ہیں بڑے اچھے پہنچے ہوئے ہیں درمداز تھی وہاں گیا وارام رمی کری نمسکار کری بیٹھ گیا اب یہ تو ان کو معلوم تھا کہ روح بدل کر بھی آتے ہیں بگوان ان سے ترچا کرتا آجی برمہ بشنوں مہے سے کہ ماتا پی تھا کون ہے وہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ جائے بگوان ہوگا تو وہ یہ بات بولے گا نکلی ہوگا تو پھر اس کی بولی سے پتا لگ جائے گا اب وہ سامنے آلا کین لگیا یہ تو عزر وامر ہے سر ویسور ہے مہیسور ہے جان گیا درمداز ہے یہ تو کوئن ٹھیک ہے اٹھکایا گیا اب وہ بگوان کوئی نے آیا یہ تو انڈ بینڈ بولے ہیں اب اس پرکار اس نے چھے مینے بتا دی اب چھے مینے جب بیٹ گیا اس کی پرماتما نے پریرنا کی اس کی پتنی میں آمنی نے کہا بگت جی آپ کی تو برا حال ہو گیا اور آپ مر گئے تو میں بھی مروں گی آپ اس طرح رہے ہیں آپ زیادہ سمیہ نہیں آپ کا اب یہ تو بتاؤ کہ بھئی بگوان نے کچھ اور بھی تک کہا ہوگا اب کس طرح ملیں گے کوئی بات چلی ہو تو یاد آیا درمداز کو کہ بگوان نے کہتے ہیں جا جن کی میں مہا سنو تا میں گون کرن تھے وہ تو نگر امانے ہیں جا میرے پیارے سنتے جیسے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے اور منڈل نمبر چھبیس ستائیس میں کہا ہے کہ وہ پرماتما تیشری دھام میں رہتا ہے وہاں سے چل کر رہتا ہے اور بھگت کی اجھاتمی کی یگو میں وہ بجلی جیسی گتی سے گتی شیل پدارس کی طرح چل کر چھن میں پہنچ جاتا ہے حرثہ جہاں دھارمک بندارے ہوتے ہیں وہاں پرماتما گپت روپ میں عوصے ویدبان رہتے ہیں جائے کسی بھگت روپ میں ہو پرماتما چاہتے تھے کہ اس کڑیوں کی تیسری پیٹھی تک پرماتما میں آس تھا بنی رہے اور یہ بھگوان کو چاہتے رہے کیونکہ اب یہ سمیہ ہے پرماتما کے پانے اور موکس کرانے کا یہاں تک اس بکتی کو کھیج کر لانا تھا مالک نے تو درمداز کہنے کیا بھگوان کہنے تھے کہ درم بندارے ہوتے ہوا وہ عوصے جاتا ہوں میں سب جگہ اور گیان سناتا ہوں ہاں سب کو اس کی پتنی کہنے لگی آپ کہے اولا بولا دھن پڑیا نرا دھن آپ کے کتنی پیسے ہیں آپ بندارہ کرتے ہو وہ سکتا بھگوان آجا ہوں اس نے کہا ایک دن کا درمداز نے تین دن کا رکھ دیا اور سب جگہ سادو سنتوں کے پاس سندے ساوی جواہ دیا اب بندارہ شروع ہو گیا پہلے دن سب بوجن کھا کر چلے گے سادو سنت بغت پر درمداز دیکھ رہا ہے کہ مالک تو نہیں آئی دوسرے دن بھی چلایا وہ بھی سب کھا کر چلے گے بھگوان نہیں آیا تیسرے دن بھی دیکھا پرماتما نہیں ہے آفٹر نون ہوگی بندارہ چل رہا ہے کچھ بغت سیس رہتے ہیں سنت بوجن کھانا تو دھرمداز نے انتہ کرن سے سوچ لیا برماتما آئے نہیں یہ بھگوان اگر آج آپ نے درسن نہیں دیے آگے آپ کے داس کا جیون نہیں آتا مجھا کروں گا اب میں جی نہیں سکتا جاتا جیون کی ساس میں وہ بگتی میں کر نہیں سکتا جو پہلے کر آکرتا ایک آنے کی نہیں اور اور ملی نہیں وہ ملی نہیں جو یہ تھارت ہے انتہ آتما شروع ہے کتی من میں پھٹھان لی کہ ایک بار میں ودا کر دوں اور میں آتما شروع کروں گا وہ تنتریامی ہے اتنی دیر تھوڑی لگاتے ہیں کہتے ہیں وہی جندے کا بدن سریرم بیٹھے قدم ورکس کے تیرم تھوڑی اس دیر میں کیا دیکھا سوک پھٹ کی دوری پر ایک قدم کا پیڑ تھا اس کے نیچے وہی جندہ مہاتما کے روپ پر مہاتما وہاں وراظ زمان ہیں درم داس کی ایسے درشتی گئی اور ننگے پیراں بھاگ لیا انہوں دیکھا کہاں ہوئے ہیں سرنامہ پڑ گئے انہوں سینے گا لگا لیا انہوں کہے بھگوان اپکے چھوڑ کرنا چاہیے ہو بری طرح چپٹ گئے پر مہاتما کے بھگوان بولے درم داس انہوں پھارک کر دے سارے نے انہوں پھارک کر دے سارے نے انہوں پھارک کر دے نار بیج میں میں کتھا شروع کروں گا یہ تنہوں پھر چلا دیں گے ایسا نہیں جھوٹ بولے ان کو سب کو ودا کر پھر میں بتاؤں گا اتھارت کتھا ان کو سب کو ودا کیا پرماتما کو لے کر گھر میں گئے اپنی پتنی سے کہتا ہے آمنی آجا میرا آج دھن پا گیا وہ کھوا ہوا دھن مجھے مل گیا ایک پر درم داس جی نے ایک آمنی جی نے پکڑ دیا بھگوان کے دونوں بیٹھ کر انہوں لائے گئے آمنی جی کہنے لگی بھگوان آپ کا بچہ تو بہت بھی نمر نرم حردے کا نرم آتما کا وقتی ہے اور آپ نے اس کو چھے مہنے تک دکھی کریا یہ تو میں اس کو سانتا ہونا دیتی رہی نہ تو یوں مر جاتا بھگوان ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پرماتما بولے آمنی دیوی بیٹی یہ اگیان آدھار سے گھنہ نے کمہ ہو گیا تھا جیسے لوہے کو گرم کر کے لوہے کو گرم کر کے پھول گرم کر لیا جائر پھر اس پر چوٹ مارا ہے تو وہ ٹھیک جو ینتر بنانا چاہتا ہے جو اوزار بنانا چاہتا ہے انسٹرومنٹ وہ بن جاتا ہے اور لوہا جب تک گرم نہ ہو اس پر بے سکر چوٹ مارو اثر نہ ہوتا تو بیٹی یہ چھے منع میں اس کا لوہا گرم ہو گیا اب میں نے اس کو تاؤ دیا ہے اب اس کو تاؤ دیا ہے اب میں جو کہوں گا اس ہاری ماننے گا نہ تو یہ وکیل ہو رہا تھا کال کا بیٹی میں اس کے ساتھ تھا مرن تھوڑا ہے جو وہ میں اس کو کہتے ہیں گرو کمہر سے کمہ ہے یہ گھڑ گھڑ کا ڈے کھوٹ اندر ہاتھ سہارہ دیکھ اوپر مارے چوٹ جیسے کچھا گھڑا کمہر کا ہوتا ہے کہتے پرماتمہ ایسے کمہر کیت رہے ہیں اور تم کچھے مٹی کے گھڑے ہو پہلے نیچے ایک ہاتھ دے لیتا ہے کمہر ایک کپڑا سا بان دیکھا ہے اور نیچے ہاتھ دے کر اوپر نوکرہ رہا پٹ 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 اور جب نیچے آتھنا اور نوکردیتار پار ہو جائے پٹ پٹ ہے تو پرماتمہ کہتے ہیں اگر میں پہلے تمہارے ہاتھ ڈالیتا ہوں نیچے اور پھر تمہیں تھوڑا پہلے کشٹ پیڑا اس لیے دیتا ہوں کہ تمہارا یوں باکاپنہ ٹھیک ہو جائے تمہارے اندر سے دوست دور ہو جائیں جیسے کمہر اس گھڑے کو صحیح سوچارو نہ بنا ہوئے اور اس میں زرہ سا بھی ٹیڑا پڑا ہو جائے ایک آنے گانا بکتا ہو تو پرماتمہ کہتے ہیں اس لیے آپ کو تھوڑا بہت کشٹ بھی اس مارگ مر رہے تو گوڑ گیون سمجھنا پرماتمہ کہتے ہیں آپ پہ بتاتے ہیں کہ سکھ پتھر پڑو نامر دیت جا بلیہاری اس دکھ کے جو پل پل نام رٹا ہوئے پرماتمہ کہتے ہیں کہ یہ بھگوان یہ ڈیمانڈ کیا کرو مالک سے یہ پربو عیسیٰ سکھ بھی نہ دینا جیسے تیری بھول پڑ جا ہوئے آگ لگو اسے سکھ ہے جیسے بھگوان کا نام بھول پڑ جا ہوئے یہ پرماتمہ بلیہاری اس دکھ کے جو پل پل نام رٹا ہوئے عیسیٰ کشٹ بھی سکھ دے تیرے نہ بھگوان تیری یاد بنی رہے پھر درمداز جی کو اور آمنی جی کو پرماتمہ نے پونے سرشتی رچنا شنا ہی دونوں نے اوپ دیش لیا اب درمداز جی کہنے لگے یہ بھگوان ہے ایک بات بتاؤں